اور آج کا ہمارے اس پریس کنفرنس کو بلانے کا ایک بہت ہی اہم ایشو ہے جس پہ ہمیں بات کرنا ہے جسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لڈاکھ میں ایک مومنٹ چلا ہے پورا انڈیا میں ایک مومنٹ چلا ہے جس میں ہمارے ہیلتھ اینڈ ویلنس سینڈرز کے نام کو بدل کے ایوشمان اروگیا مندر کا نام رکھنے کا ایک ڈائریکشن جاری کیا ہے اسی سلسلے میں ہمارے لڈاکھ میں بھی 29 نومبر کو یہ ڈیو لیٹر نکلا ہے اور اس کے تحت جتنے بھی ہیلتھ اینڈ ویلنس سینڈرز ہیں ان کا نام بدل کے ایوشمان اروگیا مندر رکھنے کا ہے تو اسی سلسلے میں ہمارے ہنریبل چیف ایگزگیریو کانسلر جناب ڈاکٹر جعفار آخون صاحب نے بھی لیٹر لکھا تھا اور تمام ایل ایج ڈی سی کارگل کے جتنے بھی کانسلرز ہیں جتنے بھی ممبرز ہیں سب کا یہی ماننا ہے کہ اگر یہ چیز آئیت کیا جائیں یہ چیز لاغو کیا جائیں تو لڈاک کی ہارمونی کو بہت بڑا ٹیس پہنچے گی کیونکہ اروگیا مندر جب رکھیں گے تو جیسے آپ جانتے ہیں کہ آرٹیکل ٹوئنٹی فائف کے حساب سے ہندوستان میں اپنے مذہب کا تبلیغ کرنے کا اپنے مذہب کا پیروی کرنے کا انسان کو حق ہے لیکن کسی آئیڈیولوجی کو کسی پہ تھوپنے کا حق نہیں ہے تو اس کو ہم اس طرح سے دیکھتے ہیں کہ ایک آئیڈیولوجی کو تھوپا جا رہا ہے جو بلکل قابل قبول نہیں ہے اسی لئے ہم آنریبل ال جی صاحب سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ جل سے جل اس چیز پہ سخت ایکشن لے کے اس چیز کو ختم کر دیں اس چیز کو ریپیل کر دیں تاکہ ہمارے عوام میں جو خدشات بڑھ رہے ہیں ہمارے عوام میں جو ایک ڈر بڑھ رہے ہیں کہ ایک آئیڈیولوجی کو امپوس کر رہے ہیں وہ چیز ختم ہو جائے ہیں بہت بہت شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک بار پھر آپ سبھی میڈیا بندوں کو سلام جلے نموسکار جیسے میرے ساتھی نے ابھی آپ کے سامنے بیعا کیا کہ کس مقصد سے یہ بریس کانپرنس آج کونسل دورہ یہاں پر بلائی گئی ہے جیسے بھائی نے بتایا کہ جس قدر جو ہیلت سب سینٹرز کے نام کو ایک چینج کیا جا رہے ہیں اور یہ ایک ٹرینڈنگ نام بدلنے کی جو پرترکیا اس سرکار دورہ کیا جا رہے ہیں اور اس چیز کو ہم محسوس ہوں اور ہم کو دیکھ بھی رہا ہے تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر جگہ اسی نام کو برانڈڈ کیا جا رہا ہے تو ہماری جو کانسل کے جو ہمارے ہیڈ ہے سی سی صاحب نے بھی اس چیز پر اپنی نندہ ظاہر کی اور آج سبھی ہمارے سہ پارٹی یہاں کانسل میں آکے ہم نے ایک دوسرے سے بات کی کیونکہ ہم سبھی یہاں پر عوام دورہ چنا ہوا ایک رپریزنٹیٹو ہے عوام ہم سے سوال پوچھئے عوام ہم سے پوچھئے کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو اس چیز میں پرسنلی ہمارا خود کا میرا خود کا اس نام کو رکھنے میں مجھے کوئی سینس کوئی لوجک نظر نہیں آتا جس قدر جیسے بھائی نے بھی میرے ساتھی نے ابھی آپ کو بتایا کہ ایسی ایک ہماری آئین ہماری کانسٹیٹوشن ہماری جو دیش میں بلیدان دینے کے بعد جو سویدان ہمیں انہوں نے دی اور سوچ سمجھ کر کہیں سالوں ویچار کرنے کے بعد یہ سویدان ہمیں پرابت ہوئی ہے اور اس سویدان کی دن دارے ہتیہ کر کر اس طریقے سے چیزوں کو ہم پر تھوپنے کی کوشش جو کر رہی ہے تو ہم اس چیز پر کڑی نندہ کرنے کے لئے آج یہاں پر آئے ہیں اور ہم سبھی ساتھیوں نے ملجل کر یہ تائک ہے اور سب کے سب کے ایک ہی ویچار ایک ہی ساتھ سب کی یہی شکایت ہے کیونکہ عوام ہم سے پوچھتی ہے جنتہ ہم سے پوچھتی ہے تو اس طریقے کی نام رکھنا اس طریقے کی پارٹکولر کسی ایک ہی مصحب کو ایک ہی یہ کیا نام ہے آپ کو ریلیجن کو وہ کر کے جو نام جو لگایا جا رہا ہے کل ہو سکتا ہے اگر آج سبسنٹر کے نام چینج ہوا ہے کل اسکولوں کا نام مجید رکھ سکتا ہے کیونکہ سرکار بدلتی ہے سرکار ایک نہیں رہتی زمانہ ٹھہرتی میں زمانہ بدلتی ہے تو کوئی دوسرا سرکار آنے کے بعد اسکولوں کو مندر کی جگہ اگر وہ مجید لگا دے کوئی تیسرا سرکار آ جائے وہ اگر چرچ بنا دے تو اس سے کیا ہوگا ہمیں اس چیز میں ایک ساجش نظر آتی ہے کیونکہ عوام کو بھی اس میں ساجش نظر آتی ہے اس لادات کی جس کو جانا جاتے ہیں مانا جاتے ہیں کمینل ہرمینی کے نام سے یہاں کی لوگ جو پیسفل لوگ جس کے لئے پوری ہندوستان نہیں پوری دنیا جانا جاتے ہیں وہاں لوگوں کے اندر فساد نہ ہو لوگوں کے اندر اس طریقے سے کوئی ایسا بڑی بوال یہاں جنتہ کے بیچ نہ ہو ان خطرات کو نظر رکھتے ہوئے ان خطرات کو محسوس کرتا ہوا ہم نے اپنی ذمہ داری سمجھا سبھی ریپریزنٹیٹیو نے سبھی کانسل کے میرے بھائی بندوں نے تو آج اس وقت کا تقاضے کو متنظر رکھے ہم نے آپ کو یہاں پہ بلایا ہے ہم ایل جی صاحب سے ونتی کرتے ہیں کہ برائے مہربانی ہم آپ سے یہ پراتنہ کرتے ہیں کہ اس دیش کی ہت میں اس جنتہ کے خاطر ان عوام کے خاطر آپ اس فیصلے کو واپس لینے کے لئے آپ منشٹری آب ہیل سے آپ سمپک کریں اور ہمیں آپ سے یہ امید ہے یہ آپ پیکشاہ ہے کیونکہ ہمارے جو ہمارے لیڈر ہیں سی سی صاحب نے بھی پہلے ہی اپنی خواہشات کو ظاہر کیا ہے اور ہم سب اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں اور کیوں نہ ہو جو لیڈر اس قائد کے ساتھ آج ہم اور کل بھی انشاءاللہ جس قدر وہ لیڈ کر رہے ہیں کرگل کو غریب عوام کے لئے جو وہ ایک اچھی ویل فیرنس کے لئے ہر ایک بولڈ ڈیسیزن وہ لے رہے ہیں ہم ان چیزوں کو لے کے اپنے قائد اپنے رہنما اپنے لیڈر کے ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے انشاءاللہ اسی باستے آج ہم نے آپ کو یہاں پر بلایا تھا پریس کمپرنس کے لئے اور اسی کے ساتھ آپ لوگوں کو ایک بار پھر سب کو بہت بہت دنیاباد بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکال کر اس پریس کمپرنس میں آپ آئے شرکت کی ایک بار پھر بہت بہت شکریہ سرکار کی اور ہم نے بھی کانسل نے آج ایک ریزولیشن جو پاس کیا ہمارے سبھی سہپاتھی ہمارے جو سبھی کلیکس نے ملکے ایک ریزولیشن ہم نے بھی آج لکھی ہے اور اس پہ سبھی کا دستخدہ سبھی کا سائن ہے تو یہ بھی ہم ابھی آپ لوگوں کے سامنے ابھی ہم نے جو پرسود کیا ہے اسی کے ساتھ آپ سے دنیاباد شکریہ